نصرت فتح علی حان کی چوتیس پرس قبل ریکارڈ کی گئی چار قوالیاں لندن کے ویر ہاؤس میں کیسے پہنچیں اسلام علیکم دوستو نالش ٹی وی میں خوش آمدی پاکستان اور انڈیا سمیت پوری دنیا میں لیجنڈ سمجھے جانے والے گروکار اور قوال نصرت فتح علی حان کی نوے کی دہائی کی ایک آلپم ان کی وفات کے ستائیس سال بعد روہ سال ریلیس کی جا رہی ہے یہ آلپم لندن کے ایک سٹوڈیو کو کسی سٹور روم میں چوتیس سال قبر رکھی گئی تھی جسے ریل ورلڈ ریکارڈز نے چین آف لائٹ کا نام دیا ہے کمپنی کے مطابق اس میں چار قوالیاں ہیں جن میں ایک آج تک کبھی بقاعدہ طور پر ریلیس نہیں ہوئی مگر کوئی ہوئی آلپم کہاں سے ملی ریل ورلڈ ریکارڈز نے بتایا سن نوے کی دہائی کے آغاز میں نصرت فتح علی خان ریل ورلڈ ریکارڈز سٹوڈیوز میں متعدد مرتبہ ریکارڈنگ کر چکے ہیں جن میں روایتی قوالی اور گلوکار مائیکل بروکر اور پیٹر گبریل کے ساتھ سیشنز بھی شامل ہیں ان میں سے ایک لائف سیشن کی ریکارڈنگ ریلیس نہیں کی گئی تھی اور اسے ریل ورلڈ ٹیپ آرکائیوز میں محفوظ کر دیا گیا تھا جہاں یہ کئی سالوں تک ایسے ہی پڑی رہی حالیہ برسوں میں ہم اپنی ٹیپ کولیکشن دو دوسری جگہ منتقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس دوران ہم ایک ایسا ٹیپ باکس ملا جس پر لکھا تھا یہ نصرت فتح علی خان کی ریکارڈنگز ہیں لیکن اس میں موجود گیت اس سے پہلے کبھی ریلیس نہیں ہوئے تھے اور یہ دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے پرانی اینالوگ ٹیپ کی بھالی بہت احتیاط سے کی جانی تھی اس سے پہلے اسے سنا جا سکے لیکن جب اس ایک مرتبہ ڈیجیٹل فارمیٹ پر منتقل کیا گیا اور ریل فرلڈ کے سٹوڈیو میں اس کا ایک مکس بنایا گیا تو یہ تصدیق ہو گئی یہ سب پہلے کبھی نہیں سنا گیا اور نہ ہی اسے پہلے کبھی ریلیس کیا گیا ہے استاد نصف صدی اللہان کے مدہوں کا اب ایک سوال یہ ہے کہ ریکارڈنگز ریلیس کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا اس کے جواب میں ریل ورڈ کا کہنا ہے ہمیں اس ٹیپ کو بحال کرنے مائیکل بروکر کی مشاورہ سے مکس بنانے اور پھر اسے ایک فن پارے کی شکل دین میں وقت لگا ہم یہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے انتہائی خصوصی آلبم کی بہترین انداز میں ریلیس کریں گے اس آلبم میں چار کوالیاں کل 42 منٹ کی ہیں مکمل سیشن ریلیس کیا جا رہے ہیں ریل ورڈ ریکارڈز کے پاس ماضی میں بھی انوسرت کی متعدد آلبمز رہی ہیں پاکستانی ہونے کے ناتے ہمیں یہ فخر ہے کہ ان کی موسیقی ہر دور میں زندہ رہے گی اور اس کی کشش متعدد ثقافتوں میں لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے رہے گی ہمارے لئے خوشی کی بات ہے کہ نوسرت کی اہمیت آج بھی زندہ اور قائم ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو اس ویڈیو سے ویلیو ملی ہے تو اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسٹرائب کریں یا آپ کے لئے تو فری ہے مگر اس سے ہمیں بہت سپورٹ ملتی ہے